ہا سلام علیکم دوستو علیکم ایک میں ایک میں ایک میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں بنیادی طور پر وہ عمرہ سے ریلیٹڈ ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ گوشت گذار کرنا ضروری ہے قیمتوں میں فرق جو ہے وہ تھوڑا بہت آیا ہے ریال کے بڑھنے کی وجہ سے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو رہائشیں ہیں ان کے بارے میں بتانا کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں رہائشوں کے حوالے سے کئی لوگوں کو جو ہے نا بڑے معاملات ہوتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بات کچھ اور ہوتی ہے وہاں پہ جا کے ان کو جب بات کچھ اور ملتی ہے تو بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا کیوں ہے کیا اس میں ٹریول ایڈنٹ کی کوئی غلطی ہے نہیں ہے اور یہ معاملہ نہ ہو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ آپ کا جو ہے وہ گوشت گذار آج کی اسٹوڈیو میں کروں گا اور دوسرا میں آپ کو ٹکٹس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ٹکٹس کا جو ریٹ ہے وہ کیا ہے ایڈبیو لول کے بعد کیا ہے اور ایڈبیو لول سے پہلے کیا ہے تو یہ چیزیں بھی میں آپ کے گوشت گذار کرتا چلوں گا اچھا سب سے پہلے آ جاتے ہیں رہائشوں کی طرف پہلے دو تین چیزیں جو ہے نا وہ بلکل ذہن میں رکھ لیں یہ مطلب میں نے جو اس مرتبہ بقاعدہ ان چیزوں پر بڑا فوکس کیا ہے اور میں نے ان چیزوں کو جا کے بڑا جو ہے وہ چیک کیا ہے یوں سمجھ لیں اچھا ایک جو نا گلیوں کی رہائش ٹھیک ہے گلنے والی گلی ہو گئی شارعہ ہجرہ کے ساتھ جو گلیاں ہیں ان کے اندر چلے جائے عبرہم خلیل کے اوپر جو گلیاں ہیں رشد المجد والی فجر بدی فائب والی یہ ساری گلیاں جو ہیں اندر جا رہی ہیں ان گلیوں کے اندر جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو جو ایجنٹس ریٹ ملے گا وہ کم ملے گا اور کم ملنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بلڈنگ کے اندر رہائش لے رہے ہیں ٹھیک ہے انڈرسٹورڈ ہے کومن سینس کی بات ہے بلڈنگ وہ ہوتی ہے بھائی جان جس کے اندر آپ کو ایک لفٹ ملتی ہے جس میں ایک وقت میں بمشکل سے دو بندے کھڑے ہوتے ہیں تیسرا کھڑا ہو تو گبرانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے موسٹلی بلڈنگ میں گنے والی گلی کی بات کروں گنے والی گلی کے اندر جتنی بھی لفٹیں ہیں بلڈنگ کے اندر جتنی بھی لفٹیں ہیں چاہے وہ دار المصفلہ ون ہیں یا چاہے اس میں آپ کیسے کہلیں کہ اپنا جورہ حتیم ہے چاہے اس کے اندر دارے کوئی بھی مظلوبہ میں کس کس کا نام لوں جتنے بھی بلڈنگ والے ہوتے ہیں میں آپ کو سیدھے سیدھے بتا دیتا ہوں بڑا ریئر سین ہوگا کہ کسی میں تھوڑے سی کھلی لفٹ ہوگی اور پھر لفٹ بھی ایک ہوتی ہے اور پھر آپ کو ترنسٹرٹ ہائی پہ بھی جانا پڑتا ہے گنے والی گلی کے اندر یہ ہے کہ دکانے ہیں بہت زیادہ دکانے ہیں آپ کو کھانے پینے کی یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں بڑھ بلڈنگ کے اندر جب آپ ہوتل کے کمرے کے اندر بلڈنگ کے کمرے کے اندر جاتے ہیں تو کمرہ بہت ہی نورمل ہوتا ہے یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں تصویروں میں آپ کو پھر بھی بہتر لگ رہا ہوگا بڑھ تصویروں سے جب آپ باہر آتے ہیں یعنی ریالٹی میں آتے ہیں جب حقیقت میں دیکھتے ہیں تو وہ اچھا خاصہ جو ہے وہ نورمل ہوتا ہے اب اگر تو آپ نے صرف رہنے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو رہنے ہیں سڑکتے بھی رہنے ہیں لوگوں کے موں بن جاتے ہیں اگر آپ نے صرف رہنے ہیں تو آپ کو گرنے والی گلی میں بلکل رہ لینا چاہیے یعنی آپ کا کوئی نخرہ نہیں ہے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ تو ہم تائل پتھر والے گھر میں رہتے ہیں اور یہاں پہ تو ہم بڑے سافت سترے ہیں اور اپنے اپنے کمروں کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے تو پھر تو آپ رہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کمیوں کے ساتھ اٹیچ واش روم ہیں کمیوں کے ساتھ بلکل یعنی کمرے کے ساتھ واش روم ہے اٹیچ نہیں ہے بائیر لکھر کے ساتھ واش روم ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ فیس کرنی پڑ سکتی ہیں بلڈنگز کے اندر نورملی واش روم جو ہے وہ اٹیج ہی ہوتے ہیں لیکن کئی جگہوں پہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہوں تاکہ کسی سے دین کرتے وقت آپ کے دماغ میں یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے پہلی بات اچھا اب جب گننے والی گلی میں آپ جاتے ہیں نا سر گننے والی گلی میں آگے جاتے ہو بلڈنگز جب آتی ہیں تو وہ جتنا ڈسٹنس بڑتا ہے اگر آپ اس کو سیدھا سیدھا کیلکولیٹ کریں یعنی ابراہم خلیل روڈ پہ بھی ہجرہ پہ بھی اور منشیہ روڈ پہ بھی تو جتنا آپ نے اندر جا کے لینا ہے نا گننے والی گلی میں بلڈنگ اترے میں آپ کو ایک بہتر ہوتل مل جائے گا ابراہم خلیل روڈ پہ ہجرہ روڈ پہ تو اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ہوتل لینا ہے ہوتل مطلب میں پروپر ہوتل کی بات کر رہا ہوں اکانومی ہوتل ہو جائے وہ ون سٹار ہو جائے وہ ٹو سٹار ہو جائے وہ تھری سٹار ہو جائے لیکن وہ پروپر ہوتل ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے جو ہے وہ کسی بلڈنگ کے اندر ہے نہیں وہ آپ ہوتل میں رہیں گے چار بیڈ اور پانچ بیڈ والے میکسیمم کمرے ہوتے ہیں بلڈنگ میں آٹھ ہٹ نو نو بیڈ والے کمرے بھی ہوتے ہیں کئی ٹریول ایجنٹ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھے یہ بندہ ہے یہ تو سستہ ڈھونڈ رہا ہے تو وہ سستے کے چکر میں اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ آٹھ بیڈ نو بیڈ والا کمرہ دیتے ہیں بھائی ایک مثال ہے ایک کمرہ ہے وہ آپ کو ملے جناب نو بیڈ والا کمرہ ایک سو دس ریال کا یہ ہائیلی بارہ تیرہ ریال پر بندہ ہے ٹھیک ہے اب وہی اگر ایک سو بیس ریال دس ریال کا چار بیڈ والا کمرہ ہے تو اس میں کچھ تو فرق ہوگا نا تو بھائی قیمت کا فرق اس طرح سے پڑتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تو چار بیڈ والا کمرہ لیں گے ایک تو آپ کی زندگی آسان ہوگی آپ کا واش روم اٹیچڈ ہے ساتھ میں اچھے والا ہے ٹھیک ہے سنگ وغیرہ ساری چیزیں مطلب اچھی لگی ہوگی ہیں بیسن وغیرہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مطلب بلکل ہی فارق سا سین کر کے دی وہ ہوتل ہے تو وہ ساری چیزیں اندر اچھی ہیں آپ کو خود فیل ہوگا لہا آپ ایک اچھی جگہ پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز مطلب آپ کو ساف ستری بہتر اور نہیں ملے گی تو یہ تو ہو گیا جناب آپ کا ہوتل کا اور اس کا فرق پھر آ جاتے ہیں ابراہم خلیل روڈ پہ ہجرہ روڈ پہ اور منشیہ روڈ پہ کچھ ہوتلز ایسے ہیں جو بڑے اچھی ہیں اور ان کی قیمت بھی مناسب ہے اور آپ کو بغیر کسی جو ہے نا وہ ٹینچن کے وہ اویل کر لینے چاہیے لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے جو بھی جس بھی ٹریول ایجنٹ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں آپ کو ماتر جوار لولودار مودہ حسنین منار الایمان منار الخیر رجاب تقوی جورہ منشیہ ہجرہ منشیہ یہ فجربدی فور ٹھیک ہے یہ آپ کو لے لینے چاہیے وہ یہ اچھا یہ ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے آپ نے جو کبری ہے نا یہ کبری کا جو کونسیپٹ ہے یہ ہوتلز کے بارے میں تو میں آپ کو بعد میں اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں جو کبری کا کونسیپٹ ہے ابن احمد خلیل روڑ پہ آپ سیدھا سیدھا جائیں گے تو جو کبری آپ کو ملے گی وہ کبری آپ کو ملے گی اللہ آپ کا بھلا کرے ایک کلومیٹر پہ لیکن یہی آپ منشیہ روڑ پہ چلے جائیں گے تو دو سو میٹر کا فرق پڑ جائے گا کبری ٹیڑی آ رہی ہے مطلب یہ سیدھی نہیں ہے یہ ٹیڑی ہے کبری ٹیڑی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جب اس طرح سے ہے تو یہ والا پیچھے والا جو اس ہے یہ دوری پڑے گا جو آگے والا اس ہے وہ قریب آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح جب ہجرا روڑ پہ آتے تو کبری آپ کو پڑے گی چھ سات سو میٹر پہ ہاتھ دار سو میٹر لگانے ٹھیک ہے ویسے سات سو میٹر پہ تقریبا تو آپ کو جو ہوتل ملیں گے وہ پانچ سو چھ سو میٹر پہ ملیں گے ٹھیک ہے ہجرا روڑ کے اوپر تو اب آپ نے جب آنے ہجرا روڑ کے اوپر یا آپ نے منشیہ روڑ کے اوپر آنے آپ پہ ابراہ مخلی روڑ پہ نہ بھی نہیں تو آپ کو ہجرا اور منشیہ روڑ کے اوپر بڑی مناسب قیمت کے اندر کمرے مل جائیں گے آپ ایک کمرے میں ایک سو بیس تیس ریال والا رام سے وہاں پہ کمرہ لیں چار لوگوں پہ آپ وہ ڈیوائیڈ کریں آپ کا سفر جو ہے بڑا آسان و بڑا اچھا گزر جائے گا ایک تو بات ہوگی یہ کمروں کے والے سے میں نے آپ کو بتا دیا بجائے آپ نے وہ دس ریال کے فرق پہ آٹھ آٹھ بیڈ والا کمرہ راش ڈالنے وہ آپ کی مردی ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں ٹکٹس کے اوپر ٹکٹس کے جو ریٹس ہیں ان میں قدرے کمی ہیں یا کہہ لیں کہ وہ رکے ہوئے ہیں ابھی جو سپٹمبر پچیس کے بعد والی ٹکٹس ہیں وہ آپ کو ایک چونتیس پینتیس میں بھی مل رہی ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں آپ کو ایک ارتیس چالیس میں بھی مل رہی ہیں جبکہ ربیل اول میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ ٹکٹیں جو ہیں وہ ایک پنتالیس پچاس ساٹھ پر بھی جا سکتے ہیں لیکن ربیل اول میں ابھی اتنا رش نظر نہیں آ رہا مطلب لوگ کوئی رابطے میں بھی اتنی نہیں آ رہے جنہوں نے عمرے میں جانا ہے گرمی کی وجہ سے لوگ عمرے کو لے گئے ہیں آگئے نومیمبر دیسمبر میں اکٹوبر میں لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک معاملہ بھی چل رہا ہے تو بنیادی طور پر اگر آپ نے جانا ہے آپ نے وہاں پہ عمرے کے لیے تو فرسٹ میں بھی آپ کو یہ پریفر کروں گا اکٹوبر کے انڈ پہ چلے جائیں یا نومیمبر میں چلے جائیں سردی تھوڑی سی آنا شروع ہو جائے گی موسم بہتر ہو جائے گا ابھی بھی وہاں پہ گرمی ہیں ابھی بھی جو ہمارے بندے وہاں پہ موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کافی گرمی ہے میں جیزیں آیا ہوں اس جن تو فائیو فورٹی ایٹ یہ ٹمپریچر ادھر چل رہا تھا ٹھیک ہے ابھی بھی فورٹی تھرٹی ایٹ فورٹی ایٹ یہ ٹمپریچر چل رہا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جانا ہے تو آپ یہ والی چیزیں لازمی دین میں رکھیں کہ آپ نے ہوتل کون سا لینا ہے کس طرح کر لینا ہے کتنے لوگ ہوں گے جو چینجنگ والی سین ہے وہ وہاں پہ عربی یا بنگالی وہ کسی بھی ٹائم وہ کر دیتے ہیں وہ زیادہ پیسے لے کے اگلے بندے کو کمرہ دے دیں گے آپ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اس کا بہترین حالی ہے کہ آپ نے جس بندے سے بات کرنی ہے اس سے یہ تیہ کر کے جانا ہے کہ جناب اگر آپ سے وہ ماتر جوار کی بات کر رہا ہے تو پھر ماتر جوار کی طرح کا ہی کوئی دوسرا اٹل ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ماتر جوار کے پیسے بھر رہے ہو تو آپ کو واپسے پہ گندے والی گلی میں کوئی بلڈنگی ملی ہو تو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے بس یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں باقی اتنے سے معاملات جو ہیں وہ ہو ہی جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں تو یہ بنیادی طور پر آج کی ویڈیو ہے ہم سے پیکج وغیرہ بنوانا ہو تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں نمبر ہمارا چل رہا ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں اجازہ دیں اللہ حافظ